دک سب یہاں نا ہمارے پاس پیغام میں تشریف لائے سعودی عرب کے سویر اور بھی کئی لوگوں کے یعنی ہم ظاہرہ میڈیا میں اخبارات میں دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب ہم میڈیا سے پاکستان کو دیکھتے تھے تو ہمارا ویو کچھ اور تھا کہ یہاں جنگ ہے گربت ہے لوگ پتہ نہیں کیسے نکمے ہیں اور شاید لٹے رہے ہیں سارے لیکن جب ہم نے یہاں آ کے دیکھا تو یہاں یکسر امن بھی ہمیں نظر آیا مہمان نواز لوگ بھی نظر آئے اور اچھے لوگ بھی نظر آئے تو اس کا مطلب میڈیا کو بھی اپنا کچھ چہرہ درست کرنے کی ضرورت ہے مگر بدقسمتی یہ ہے کہ میڈیا پینیٹریٹ اتنا زیادہ کر چکا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جو بات اس پہ بتائی جا رہی ہے وہ حرف آخر ہے اچھا ٹک سب یہ تو بڑی ایک آپ نے بات کی جس سے بہت زیادہ خوف بھی آتا ہے اور جو بڑی الارمنگ ہے تو کیا یہ ضروری نہیں کہ میں اپنے بچوں کو ہم اپنے بچوں کو اپنی قوم کو میڈیا لٹریسی بھی کروائیں بہت امپورٹنٹ ہے اور نہ صرف یہ امپورٹنٹ ہے اور میں اگرچہ عام طور پر رسمی طور پر یہ ہوتا ہے کہ پروگرام کے اختتام پر کہا جاتا ہے کہ مجھے پیغام ٹی وی کا شکریہ دا کرنا ہے تو میں یہ رسمی گفتگو نہیں کرنا چاہتا تو میں ابھی بتاتا ہوں کہ آپ وہ کام کر رہے ہیں جو پاکستان کے ہر ٹی وی چینل کو کرنا چاہیے بیسیکلی میڈیا کا مقصد کیا ہے ذہن سازی لیکن ہمارے ہاں ذہن سازی نہیں کی جاری ذہنی تخریب کی جاری ہے مسخ کیا جارہا ہے مسخ کیا جارہا ہے مسخ کیا جارہا ہے اچھے تاریخ کو بھی مسخ کیا جارہا ہے آج سے جب میں سکول کالج میں پڑھتا تھا تو مجھے بتایا جاتا تھا کہ محمد بن قاسم ہیرو تھا مجھے بتایا جاتا تھا کہ تاریخ بن زیاد ہیرو تھا سلطان محمود غزنبی کیوں تھا وہ مجاہدتہ ہیرو تھا اور آج آپ کے ٹی وی چینلز میں کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ لوٹے رہے تھے باقی ڈاک سب دیکھئے یعنی یہ ایک اسلامی ملک ہے لاکھوں لوگوں نے قربانیاں دی اسلام کے لیے کوئی دور پہنی چھوڑتا اپنے لوگوں نے وطن چھوڑے لوگوں نے جائدہ دیں چھوڑی لوگوں نے اپنی عزتوں پر کمپرومائز کیا اور ایک یکسر اجنبی دیار کی طرف سفر کرتے ہوئے آگے ایک ہی نعرہ تھا پاکستان کا مطلب گیا لاحلہ بنیادوں میں ہے خون خون میں ہے بنیادوں میں ہے لیکن آج ایک ہجاب کی بات جب ہوتی ہے پورا میڈیا مطلب ایک کمر کس کے اس کے خلاف یہ تو ریسنٹ مثال آپ سب کے سامنے ہے کیسے انہوں نے اس کو بالکل کارنر کر دیا کیا یہ چیز کافی نہیں ہے یہ بتانے کے لیے کہ میڈیا کس کے لیے کام کرتا ہے ایک چھوٹے میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں اپنے ناظرین کے لیے انہوں نے کہا کہ مخصوص لباس پہننے پہ آمادہ کرنا بنیادی اسلامی حقوق کی خلاف ورزی ہے یہی کہا نا کہ آپ ہے جب مخصوص لباس پہننا بنیادی اسلامی حقوق کی خلاف ورزی ہے ایسا کرتے ہیں ہم دشمن کے کورٹ میں کھیلتے ہیں جا کے دشمن کے سائیڈ پہ چلے گاتے ہیں مان لیا کہ مخصوص لباس پہننا بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے تو پاکستان کے تمام سکولز کالجز یہ خلاف ورزی بھی تو کر رہے ہیں کیا ان کی یونی فارم ہے کے نہیں بلکل ہے پالیش ڈپارٹمنٹ کے یونی فارم ہے کے نہیں آرمی کے یونی فارم ہے کے نہیں تو بھی بنیادی حقوق کی خلاف ورزی وہاں آپ کو نظر نہیں آتی اور ایک عورت جس کے لیے اللہ تعالی کیا کامات ہے اس کے لیے آپ کو یہ چیزیں نظر آتی ہیں یعنی جس ادھارے میں بیٹھ کے یہ بات کر رہے ہوتے ہیں ان کا بھی یہ کوڈ آف کنڈکٹ ہوتا ہے ان کا بھی ایڈریس ہوتا ہے ملکل ٹھیک ہے اگر آپ کو اتنی آزادی ہے آپ ہجاب کے خلاف بات کرتی ہیں کہ مجبور نہ کریں آپ یہاں ٹی وی سکرین پر ہمیں ہجاب پہن کے دکھا دیں بری سمپل اگلے دن وہ گھر چلے جائیں گی بلکہ سیم ڈے چلو اتنا تو کریں اڈھک صاحب یہ جو صورتحال ہے اس میں کوئی امید کی کرن بھی ہے کیونکہ اتنا مایوز تو قوم کو نہیں کرنا وہ تو میڈیا بھی کر رہا ہے جی برکل پہلی بات تو یہ ہے کہ روشنی بہی پر ہوتی ہے جہاں اندھیرہ ہوتا ہے بہت خوبصورت تو ایک تو روشنی آپ نے جلائی کچھ روشنی آپ جیسے کئی اور لوگ چلا رہے ہیں مجھے بیشمار لوگ رافتہ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم اس میں اپنا حصہ ڈالنا چاہتے ہیں انہیں یا پلیٹ فارم نہیں مل رہا یا پراپر رہنمائی نہیں مل رہی اس کے لئے ہم بندوبست کر رہے ہیں میں آپ سب سے یہ کہنا چاہتا ہوں جتنے بھی لوگ ہمیں سن رہے ہیں کہ ہم سب کی اپنی اپنی کپیسٹی ہے مثلا کوئی آدمی اپنے باتوں کے ذریعے کنوینز کر سکتا ہے کوئی تحریر کے ذریعے کر سکتا ہے کوئی عمل کے ذریعے کر سکتا ہے کوئی اپنے لنکس کو استعمال ملا سکتا ہے کوئی اپنے سرمایہ کو استعمال ملا سکتا ہے کوئی اپنے وقت کو استعمال ملا سکتا ہے کچھ نہ کچھ تو اللہ کی درمیں وقف کر دیں اپنا وقت کر دیں سرمایہ کر دیں تعلیم کر دیں ہنر کر دیں کچھ کر دیں اور یقین مانی ہے کہ پاکستان میں شاید دنیا میں سب سے زیادہ پٹنشل ہے اگر آپ اس کی آبادی کی ریشو چیک کریں تو شاید دنیا میں یوت کی تعداد جو سب سے زیادہ ہے وہ پاکستان میں ہے